بسم اللہ الرحمن الرحیم ممالک ان معاملات میں کود رہے ہیں تمام تفصیلات آپ کو بتائیں گے پھر آپ کو باجوہ ڈاکٹرائن کی ایک بہت بڑی کامیابی بتائیں گے باجوہ نے ساری بازی پلٹ دی ہے اور ایران کے بہت بڑے دشمن کو ایک بڑے آپریشن میں مار دیا ہے پاکستان میں ایران میں اس وقت جشن منائے جا رہے ہیں اور سب سے آخر میں آپ کو بتائیں گے کہ عمران خان نے اپنا افغانستان کا دورہ اناؤنس کر دیا ہے اور یہ دورہ افغانستان کے لیے ایک آخری وارننگ ہے اور انڈیا امریکہ سمیت پوری دنیا اس دورے پر نظریں جمعے بیٹھی ہے اور اسی دوران ڈونالڈ ٹرمپ نے ایک ایگزیکٹیو آرڈر بھی جاری کر دیا ہے افغانستان صرف فوری طور پر امریکی فوجوں کو واپس بلانے کے معاملے میں تو آج دنیا کے حالات میں ایک بہت بڑا ٹرن آیا ہے انتہائی اہم خبریں ہیں تمام تفصیلات آپ کو دیں گے اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں ایران اس وقت اپنے ایٹمی ہتھیاروں کی تکمیل کے آخری مراحل میں ہے کیونکہ ایران جانتا ہے کہ جو بائیدن کے آتے ہی ایران کو ایک بار پھر مذاکرات کی ٹیبل پر بٹھایا جائے گا اور اس سے مطالبات منوانے کی کوشش کی جائے گی تو ایران چاہتا ہے کہ تب تک ایران اپنے آپ کو ایٹمی طاقت ڈیکلیئر کر چکا ہو اس کے بعد اگر کوئی کامیاب مذاکرات ہوتے بھی ہیں تو وہ یہی شرائط ہوں گی کہ ایران مزید ایٹمی ہتھیار نہیں بنائے گا لیکن اٹلیس وہ ایٹمی طاقت بن چکا ہوگا اس سے پہلے بھی اوباما کے دور میں ایران کے ساتھ اس قسم کے مذاکرات ہوئے تھے دونوں کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا ان میں جرمنی اور دوسرے ممالک بھی شریک تھے ایران پر سے پابندیاں بھی ہٹا دی گئی تھی اور ایران اس چیز پر راضی ہو گیا تھا کہ وہ ایٹمی ہتھیار نہیں بنائے گا لیکن ٹرمپ نے آتے ہی اس معاہدے کو مسترد کر دیا اور امریکہ اس معاہدے سے باہر ہو گیا اور تب سے ایران نے ایٹمی ہتھیار بنانے کا کام دوبارہ سے شروع کر دیا اب اس تمام صورتحال پر سعودی کنگ سلمان بن عبدالعزیز کا بیان آتا ہے جو سعودی کنگ ہیں جو محمد بن سلمان کے والد ہیں اور ان کے بیانات بہت کم آتے ہیں لیکن جب آتے ہیں تو وہ بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں انہوں نے پوری دنیا کو وان کیا ہے کہ ایران اپنی ایٹمی تنصیبات کو تکمیل کرنے کے مراحل میں ہے اور دنیا ایران کو نکیل ڈالے اور کسی بھی طرح سے اس کو روکے ایران اور سعودی عرب کی دشمنی بلکل اسی طرح ہے جیسے پاکستان اور بھارت کی جب بھارت نے اپنے ایٹمی ہتھیار ڈیکلئر کیے تو پاکستان کو بھی اپنے ایٹمی ہتھیار ڈیکلئر کرنا پڑے ورنہ خطے میں طاقت کا توازن خراب ہو جاتا اور پاکستان کو بھارت سے دب کر رہنا پڑتا اسی طرح اب ایران اگر ایٹمی طاقت بن جاتا ہے تو سعودی عرب کے لئے بہت زیادہ مشکلات ہو جائیں گی تو سعودی وزیر خارجہ عادل الجبہر نے کہا کہ اگر ایران کو دنیا ایٹمی ہتھیار بنانے سے نہیں روک سکتی تو پھر سعودی عرب کے پاس بھی یہ آپشن ہے کہ وہ بھی ایٹمی ہتھیار بنائے اور دوسرے ممالک کے پاس بھی یہ آپشن ہونی چاہیے کہ وہ بھی اپنے دفاع کے لئے ایٹمی ہتھیار بنائیں اور یہ بہت بڑی دھمکی ہے بہت بڑا تھرٹ ہے دنیا کے لئے کیونکہ اگر اسی طرح تمام ممالک ایٹمی ہتھیار بنانے لگے تو دنیا بہت خطرے میں پڑ جائے گی اس وقت آلرڈی تین ممالک ہیں پاکستان بھارت اور نورت کوریا جنہوں نے ان بی ٹی بھی نہیں سائن کیا ہوا جو پانچ بڑی سپر پاورز ہیں امریکہ انگلینڈ فرانس چائنہ اور ریشیا انہوں نے ان بی ٹی سائن کیا ہوا ہے کہ ہم مزید ایٹمی ہتھیار نہیں بنائیں گے لیکن پاکستان انڈیا اور نورت کوریا نے ان بی ٹی بھی نہیں سائن کیا اور اگر ایران بھی ایٹمی طاقت بن جاتا ہے اور دنیا اسے رکنے میں ناکام ہو جاتی ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ سعودی عرب بھی ایٹمی ہتھیار بنانے کی کوشش کرے گا اور اس وقت سعودی عرب اور اسرائیل بلکل تیار بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایران کی ایٹمی تنصیبات کو نشانہ بنایا جائے اور سعودی وزیر خارجہ آدلال جبیر نے یہاں تک کہا کہ اگر ایران کو رکنے کے لئے ایٹمی ہتھیاروں کا استعمال کرنا پڑے تو بلکل کیا جائے اسی دوران امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی کابینہ بلائی اپنے وزیروں کو اور مشیروں کو بلائی اور ان سے وضاحت طلب کی کہ ایران پر حملے کے لئے ہمیں کیا اقدامات کرنے چاہیے اب ٹرمپ ایک نئی گیم کھیلنا چاہتا ہے اس پر بعد میں بات کرتے ہیں لیکن ٹرمپ نے اپنی کابینہ کو کہا کہ میں اپنے دور حکومت میں ہی اپنے صدر کے عہدے کو چھوڑنے سے پہلے ہی ایران کو سبق سکھانا چاہتا ہوں امریکی اسٹیبلشمنٹ نے ٹرمپ کے وزیروں کو کہا کہ ٹرمپ کو سمجھائنے کی کوشش کریں کہ یہ نہیں ہو سکتا اگر ایران پر حملہ کر دیا گیا تو یہ امریکہ اور ایران کی نہیں بلکہ ایک بہت بڑی عالمی جنگ بن جائے گی جسے روکا نہیں جا سکے گا اس سے پہلے امریکی ڈیفنس چیف مارک ایسپر کو بھی ٹرمپ اپنے عہدے سے ہٹا چکے ہیں اور ان کی جگہ کرسٹوفر مل کو امریکہ کا نیا ڈیفنس چیف بنایا ہے کیونکہ مارک ایسپر افغانستان سے فوجیں واپس بلانے کے حق میں نہیں تھے تو مارک ایسپر نے بھی بیان دیا ہے کہ جو نیا ڈیفنس چیف آیا ہے یہ ٹرمپ کی ہر بات مانے گا اور اب دنیا کے لئے صرف اور صرف تباہی ہے مارک ایسپر نے کہا کہ ٹرمپ کی ہر بات ماننے والی نہیں ہوتی اسی دوران دنیا کے دو بڑے تاقتور ممالک جرمنی اور فرانس ان دونوں ممالک کے وزرائے خارجہ ایک مشتری کا سٹیٹمنٹ دیتے ہیں امریکہ کے لئے کہ ایران کے لئے مضاہمت کا راستہ نہ اپنایا جائے ایران کے ساتھ دوبارہ مذاکرات کیے جائیں اور اس کے ساتھ دوبارہ معاہدے کیے جائیں تاکہ دنیا میں امن قائم رہے اب جب دو بڑے ممالک مشتری کا پریس ریلیس جاری کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ امریکہ پلان کر چکا ہے کہ وہ ایران کے خلاف کوئی سٹرائکس کرنے والا ہے اس کے بعد اسرائیل دعویٰ کرتا ہے اسرائیل کی جو دیفنس فورس ہے آئی ڈی ایف اس کی پریس ریلیس جاری ہوتی ہے کہ ہم نے سیریا کے اندر ایران کی جو القدس فورس ہے اس کو نشانہ بنایا ہے اور اس حملے میں ہم نے ویئر ہاؤس ملٹری ہیڈکوارٹر اور ملٹری کمپلیکس کو تباہ کر دیا ہے اور اس کے علاوہ سرفیس ٹو ائر میزائل کی جتنی بھی تنصیبات ہیں ان کو بھی تباہ کر دیا گیا ہے ایران نے سات مختلف قسم کی ملائشیا بنائی ہوئی ہیں اور وہ پروکسی وارز لڑتا ہے اور پورے خطے میں پھیلا ہوا ہے اور اس کی یہ جو القدس فورس ہے وہ سیریا میں تائینات ہے اور اسرائیل نے سیریا کو بھی وارننگ دی ہے کہ اگر آپ نے ایران کی اسٹیبلشمنٹ کو سیریا میں مداخلت کرنے سے نہ رکا تو اس کا نقصان آپ کو بھی ہوگا تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ڈونالڈ ٹرم کے پاس صرف ساٹھ دن رہے گئے ہیں اور امریکہ کا سابقہ ڈیفینس چیف کہہ رہا ہے کہ امریکہ کے اندر امریکی صدر نائب صدر ڈیفینس چیف اور سیکرٹری سٹیٹ کی ایک ہائی لیول میٹنگ ہوئی ہے اور اس میں ایران کے اندر حملہ کرنے کی منصوبہ بندی ہوئی ہے اس کے بعد جرمنی اور فرانس امریکہ سے کہہ رہے ہیں کہ ایران پر حملہ نہ کیا جائے دوسری طرف سعودی عرب اسرائیل اس وقت پوری تیاری کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ جنگ شروع ہو جائے اب آتے ہیں اگلی خبر پر پاکستانی سرزمین کو سعودی عرب پروکسی وارز کے لئے استعمال کرتا رہا اور ایرانی سرزمین کو بھارت پاکستان کے خلاف استعمال کرتا رہا اب جو پاکستان کی نئی فارن پالیسی ہے اس کے مطابق پاکستان اپنی سرزمین کسی کو بھی کسی کی خلاف استعمال کرنے نہیں دے گا اور اس کے بعد جو پاکستان اور ایران کے آپسی تعلقات بدلے ہیں جن میں چین کا سب سے بڑا ہاتھ ہے تو یہ تعلقات بھی سعودی عرب کو بہت زیادہ کھٹک رہے ہیں پاکستان جتنا ایران کے قریب ہوتا ہے سعودی عرب اس سے دس گنا زیادہ بھارت کے قریب ہوتا ہے لیکن بھارت کے اور ایران کے کیا تعلقات تھے اس سے سعودی عرب کو کوئی فرق نہیں پڑتا تو خبر یہ ہے کہ ملہ عمر ایرانی کو آج پاکستان میں ایک آپریشن کے دوران مار دیا گیا ہے اب ملہ عمر ایرانی کون تھا یہ ایران کا سب سے بڑا دشمن تھا اور ایران میں سیکیورٹی فورسز پر کئی حملے ہوئے ہیں جن کی ذمہ داریے قبول کر چکے ہیں ایران کو یہ شخص انتہائی مطلوب تھا اور پاکستان کے مطابق پولیس مقابلے میں یہ مارا گیا ہے اپنے دو بیٹوں سمیت حسن اور حسین ایرانی لیکن انٹرنیشنل اداری یہ لکھ رہے ہیں کہ یہ جواد زریف کا جو دورہ پاکستان تھا دو دن پہلے وہ پاکستان کے دورے پر تھے یہ اس کا نتیجہ ہے جس کے مطابق اب پاکستان ایران مخالف نیٹورکس کی خوج لگائے گا پاکستان میں اور ان کو ٹارگٹ کرے گا ان پر سٹرائک کرے گا دوسری جانب ایران کے اندر جو بھارتی خفیہ ایجنسیوں کے ٹھکانے ہیں جو را کے نیٹورکس ہیں جو کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے ایران ان نیٹورکس کا خاتمہ کرے گا اور یہ ہے باجوہ ڈاکٹرائن کی سب سے بڑی کامیابی بھارت پاکستان کے خلاف جتنے مضبوط پنجے گار چکا تھا ایران کے اندر افغانستان کے اندر اندر سے تو پاکستان بھارت کو ایسے نکال چکا ہے جیسے چائے میں سے مکھی نکالتے ہیں تب سے پہلے سی پیک کے خلاف جو ایران کے ساتھ مل کر انڈیا چاہ بہار منصوبہ بنا رہا تھا ایران نے انڈیا کو اس میں سے نکال دیا جو انڈیا کے لئے ایک بہت بڑا جھٹکا تھا جو انڈیا کے مو پر ایک بہت بڑا تماشا تھا پھر اس کو ایک بہت بڑے گیس منصوبے سے نکالا اور اب انشاءاللہ اور را کے جتنے نیٹورکس ہیں ان کو ایران سے ختم کیا جائے گا اور جہاں تک افغانستان کی سرزمین کی بات ہے وہاں بھی پاکستان کی گرفت الحمدللہ بہت زیادہ مضبوط ہو چکی ہے اسی حوالے سے آپ کو آخری اور انتہائی اہم خبر دیتے ہیں ایکچولی دو بڑی خبریں ہیں عمران خان کا افغانستان کا دورہ اناؤنس ہو گیا ہے وہ افغانستان کے دورے پر جا رہے ہیں اور بھارت امریکہ سمیت پوری دنیا اس وقت اس دورے پر نظریں جمعے بیٹھی ہے کیونکہ یہ غنی حکومت کے لئے ایک لاسٹ وارننگ ہے یہ ایک دھمکی آمیز پیغام ہے کہ بھارت کو افغانستان کی سرزمین استعمال کرنے سے روکا جائے ورنہ آپ کو نتائج بگتنے پڑیں گے اسی سلسلے میں پاکستان نے پہلے ثبوت پیش کیے پوری دنیا کے آگے کہ افغانستان کی سرزمین کو بھارت کیسے استعمال کر رہا ہے جس کے بعد اشرف غنی نے مودی کے نمک کا حق بھی ادا کیا اور پاکستان پر الزامات لگائے اب امران خان اشرف غنی کو کلیر کٹ پیغام دینے جا رہے ہیں ایک آخری کوشش کرنے جا رہے ہیں اور اسی دوران جو دوسری بڑی خبر ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایگزیکٹیو آرڈرز جاری کر دی ہیں کہ افغانستان میں جو چار ہزار پانچ سو امریکی فوجی رہ گئے ہیں ان میں سے دو ہزار اور امریکی فوجیوں کو واپس بلالیا جائے فوری طور پر حالانکہ نیٹو اس سے پہلے اس چیز کا انکار کر چکا ہے اور امریکی جرنیل مارک ملے بھی اس بیان کی مخالفت کر چکے ہیں کہ اتنا جلدی افغانستان کو چھوڑنا بلکل بھی ٹھیک نہیں ہوگا لیکن ڈونلڈ ٹرمپ بھی اپنی زد پر اڑے ہوئے ہیں اس حوالے سے آپ کو مزید ڈیٹیلز دیں گے آپ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور چینل کے ساتھ جڑے رہیں تاکہ اسی طرح ہم آپ کو دنیا کے اہم حالات سے آگاہ رکھیں اگر آپ نے سچ ٹی وی کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک اور شیئر کرتے رہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ پاکستانیوں تک یہ پیغامات پہنچتے رہیں